بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک ایسا زبردست عمل دے رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہوں اور کسی صورت بھی وہ دشمن آپ کا پیچھا نہ چھوڑتا ہو تنگ کرتا ہو کسی بھی صورت میں آپ کو آرام سے نہ رہنے دیتا ہو چاہے وہ آپ کے پروس میں ہے چاہے وہ آپ کے کسی اور آپ کی شراکت میں ہے یا کسی بھی جگہ آپ کے ساتھ وہ پارٹنر ہے یا آپ کا پروسی ہے رشتدار ہے اور وہ بے جا آپ کو تنگ کرتا ہے اور اس کے بے جا اس رویے سے آپ پریشان ہیں تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ جو زبان کے اعتبار سے آپ کو گالم گلوج کرتا ہے تنگ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زبان اس چیز سے جو گالم گلوج کرتا ہو تنگ کرتا ہو تو اس عمل سے اس کی زبان بند ہو جائے گی کبھی بھی کسی کو گالم گلوج نہیں کرے گا تنگ نہیں کرے گا مار دہر نہیں کرے گا پریشان نہیں کرے گا یہ عمل کامل یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ ظالم سے جابر سے جو بیجاہ تنگ کرتا ہو چاہے پڑوسی ہے چاہے رشتدار ہے چاہے کوئی ہور کسی شراکتداری میں آپ کے ساتھ ہے جہاں بھی ہے کہیں بھی ہے تو انشاءاللہ اس کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائیں گے وہ عمل یہ ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّا وَمِنْ حَلْفِ صَدَّا فَاشَئِنَا فَامُلَا يُبْصِرُونَ یہ صورت یاسین کے اندر یہ آیت ہے یہ آیت آپ نے روزانہ گیارہ مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اس کے اول آخر میں کچھ نہیں پڑھنا ہے بس دشمن کی زبان بندی کی نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ رب العزت اس دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے تو اس آیت اکریموں کو اپنا وظیفہ بنا لو معمول بنا لو تو انشاءاللہ جو دشمن ہوگا اللہ پاک اس دشمن کے شر سے محفوظ فرمائیں گے